بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سلیم بٹ ہمارے جو ہے وہ کینیڈیٹ کھڑے ہیں جمہو کی سیٹ پہ ریاض کھڑے ہیں چودری ریاض ہمارے آج جو ہے یہاں پہ بھی پولنگ بوت کا میں نے دورہ کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ رش کش دیکھ کے کشمیری ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو کوئٹا کے ریائشی ہیں بھر چڑھ کے آج کے اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پورا من الیکشن ہو رہا ہے یہاں پر آہ جو ہے وہ خواتین کا بھی رش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی رش ہو رہی ہے پولنگ کی انشاءاللہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو کمپین ہوئی ہے تمام پارٹیوں نے بھرپور کمپین کی ہے اور آپ نے جو گیلپ کا جو سروے کی رپورٹ بھی آپ نے دیکھی ہے بیالیس فیصد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ظاہر کی ہے ستہ سٹھ فیصد وزیراعظم عمران خان کی مقبولیت کشمیری عوام کے سروے میں آئی ہے تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ بھرپور مقابلہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بھرپور کامیابی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں میں بھی کوئٹا کے چار فیڈرز کے افتتاہ کر چکا ہوں چار میں سے ایک صرف میرے ہلکے کا تھا باقی دوسرے ہلکوں کے تھے جو کوئٹا میں آپ کو پتہ ہے کہ عبادی کی زیادہ ہونے سے بجلی کی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس وجہ سے جو نئی عبادیاں بن رہی ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہیں اور ہم نئے فیڈرز میں نے جو ہے وہ آپ کا جو نیا ہزار گنجی میں بھی نیا گریڈ اسٹیشن بھی منظور کر رہا ہے جو اس وفاقی پی ایس ڈی پی میں ہیں صرف یہ نہیں کہ اپنے ہلکے کے لیے بلکہ پورے کوئٹا شہر کے لیے پورے بلوچستان کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور جو ایسے علاقے ہیں جس طرح آپ نے کشمیر کالونی کا دوسرے علاقے کا ان کا ایک درینہ مطالبہ تھا اور وہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی فرامی ہو سکے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں جو ہے وہ فیڈر پہ اولوڈ تھا فلکچویشن ہو رہی تھی بجلی کی فرامی صحیح نہیں تھی تو ہم یہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں لوڈ کو نئے فیڈرز بھی بنا رہے ہیں اور وہ علاقے جہاں پر بجلی کی فرامی نہیں ہے پوری کوشش کر رہے ہیں عبادی کے جو بڑاؤ ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہوئے جو نئی عبادیاں بن رہی ہیں وہاں پہ بھی بجلی فرام کر سکے یہ تو آپ ان سے سوال کریں گے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سربراہ بھی ہیں پارلیمان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعالہ جام کمال صاحب کی حکومت بہترین کام کر رہی ہے اور یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں سالانہ پی ایس ڈی پی سے پہلے سالانہ بجٹ سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں ہر ایک اندر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کا حصہ زیادہ اپنی علاقے میں وہ ڈال سکے اسکیمات ڈال سکے چیزیں ڈال سکے میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور جام صاحب جو ہے وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت ہے وزیراعالہ جام کمال صاحب کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی بلکل آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ بھی عید پہ سختی کی گئی لوگوں کو کہا گیا کہ محدود رہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم بھی ہے اور حکومت کی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے آئی 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 میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح نقصان آتی ہوئی جس طرح ہمارے ہمسائی بلکستان میں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ